اشہد واللہ الہ الا اللہ اللہ تبارک و تعالی نے مقصد رسالت بھی واضح فرمایا کہ اللہ نے رسول کیوں بھیجے رسول مبشرین و منذرین فرمایا کہ رسول دنیا میں آتے تھے بشارت دینے کے لیے خوشخبری سنانے کے لیے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے غلط روش سے آگاہ کرنے اور ہشیار کرنے کے لیے کیوں بھیجے جاتے ہیں یہ لِاللَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل تاکہ انسانوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی دلیل نہ ہو قیامت کے روز کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تُو نے دنیا میں ہمیں بھیجا تھا لیکن تُو نے ہمیں نہیں بتایا کہ تُو کون ہے تیری ذات اور صفات کیا ہے تُو ہم سے کیا چاہتا ہے تیری منشاہ کیا ہے ہم تجھے کیسے راضی کریں کون سا طریقہ عمل کون سی راہ ہمارے لیے فائدے مند ہے یا تجھے راضی کرنے کے لیے درست ہے یہ ہمیں نہیں بتایا تو اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کو بھیج کر اس حجت کو کارڈ دیا ہے کہ کل قیامت کے روز کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا